السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شب برات میں سنی لوگ حلوہ کیوں بناتے ہیں؟ یہ سوال عام طور پر ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے کہ نہ صحابہ نے بنایا نہ حضور نے بنایا نہ کسی نے بنایا تو تم کیوں بناتے ہو؟ جی ہاں ہم بناتے ہیں سنی میٹھا ہوتا ہے اس لئے میٹھی چیز زیادہ پسند کرتا ہے کیونکہ میٹھی چیز میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی اب ہم میٹھی چیز بنائیں حلوہ بنائیں کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہونے دیجئے کسی کو درد ہوتا ہے تو ہونے دیجئے ہم بنائیں گے ہم کھائیں گے ہمارا پیشہ لگتا ہے اور پھر بھی تکلیف کسی دوسرے کو ہوتی ہے تو یاد رکھ لیجئے کہ جو چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حلال قرار دے دیا ہے کوئی بھی شخص اسے حرام نہیں کہہ سکتا اور جو چیز اللہ اور اس کے رسول نے حرام کہہ دیا کوئی شخص اسے حلال نہیں کہہ سکتا یہ قائدہ آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے اب حلوے کے اندر کونسی اسی چیز ملائی جاتی ہے کہ جو چیز حرام ہو اور پھر حلوہ حرام ہو جائے یا پھر حلوہ بنانا حرام ہو ایسی کہاں دلیل ہے اللہ اور اس کے رسول نے کہاں منع کیا ہے سال بھر شادی بیان میں گاجر کا حلوہ لوکی کا حلوہ روے کا حلوہ چاول کا حلوہ کھیر یہ ساری چیزیں گھر پر پکائیں شادی میں پکائیں کھاتے ہیں جائز ہیں لیکن شبہ برات کے دن سنی بنائے تو ناجائز ہے بھئی سال بھر جو چیز جائز وہ شبہ برات کے دن ناجائز کیوں آپ کہیں گے کہ خاص شبہ برات کو کیوں مناتے ہو تو خاص شبہ برات کو ہی بنائیں تو کہاں لکھا ہے کہ حرام ہے کہاں لکھا ہے کہ یہ شرک اور بیدات ہے کہیں نہیں ہے نا اور یاد رکھ لیجی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آقا علی کی صلاة و تسلیم کو حلوہ یعنی حلوہ یعنی میٹھی چیز پسند تھی تو حلوہ بھی تو میٹھی یہ چیز ہے نا بھائی آقا کو پسند اور یہ ہے میٹھی چیز اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پسند ہے کہ غریبوں اور مسکینوں کو کھلایا جائے اب ہم شبہ برات کو حلوہ بناتے ہیں یہ بھی حضور کو پسند میٹھی چیز غریبوں مسکینوں کو کھلاتے ہیں یہ بھی حضور کو پسند تو دو کام تو ہم خاص ایسے کرتے ہیں جو حضور کو پسند ہے اور حضور کو پسند جو کام ہو وہ اللہ کو پسند ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ حضور راضی ہو جائیں اس لیے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا محمد ہم اور آپ حضور کو راضی کر لیں حضور ہمارے لئے اللہ کو راضی کر لیں میٹھی چیز تمام انبیاء تمام صالحین اور بزرگان دین پسند کرتے تھے خود حضور کو پسند تو شبہ برات میں یہ دو نیک کام ہم کرتے ہیں ایک تو میٹھی چیز بناتے ہیں جو حضور کو پسند ہے اور دوسرا فقرہ مساکین کو کھلاتے ہیں جو حضور کو پسند ہے تو یہ دونوں حضور کے پسندیدہ کام کرتے ہیں تو یہ شریعت کے خلاف کیسے ہو گیا حضور کو پسند ہے یہ چیزیں تو شریعت کے خلاف کیسے ہو گیا آپ کہیں گے پندرہ کو کیوں بناتے ہیں یار پندرہ کو بناتے ہیں تو کئی نقصان ہے کیا کوئی نقصان ہے کوئی نقصان نہیں ہے اچھا ایسے ٹائم پہ اسے بناتے ہیں کہ کوئی عبادت کا نقصان بھی نہیں ہوتا ہے یہ حلوہ جن کے گھر پہ بنتے ہیں جو بناتے ہی نہیں ہیں وہ کہتے ہیں رات بھر بناتے ہیں کون رات بھر حلوہ بناتا ہے کون بناتا ہے یا زیادہ زہر سے لے کر اور اثر کے بیچ میں بنا کر تیار کر دیتے ہیں مغرب بعد لوگ فاتحہ دیتے ہیں اور یہ جو لوگ نہیں بناتے ہیں انہیں پتہ نہیں کہ اسے معلوم ہے کہ یہ رات بھر بناتے ہیں رات بھر کون بناتا ہے اچھا رات بھر اگر بنائے ہیں رات میں اگر تم اپنے گھر میں کھانا بناو کھاؤ شوق سے تو جائز اور حلوہ بنائے ہیں اس آل سباب کے لئے تو نا جائز یہ آپ کی بدھی والی بات جو ہے نا غیر بدھی والی بات یہ سمجھ سے باہر ہے تو حضور کو میٹھی چیز پسند اور غربہ مساکین کو میٹھی چیز یہ کھلانا حضور کو پسند یہ دونے کام ہم خاص کرتے ہیں تاکہ حضور راضی ہو جائے اور حضور راضی ہو جائیں گے تو اللہ بھی خوش ہو جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ